بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ دو کپ پانی لیا ہے اور یہ میں اس پین میں ڈال دوں گی گرم ہونے کے لیے پانی میں اُبال آنے کے بعد یہ میں نے سو گرام رنگین سے مہیاں لی ہیں ان کو میں پانی میں ڈال دوں گی اور ان کو صرف مجھے ایک نیٹ کے لیے اُبالنا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے ان کو یہ دیکھیں آجین ہماری رنگین سے مہیاں میں اچھی طرح سے اُبال آ چکا ہے اور بس اب میں اس کا پانی گرا کر اور اسے چھنی میں چھان لوں گی اس کے بعد جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آجین رنگین سے مہیاں کی کھیر جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہ دور لے لیا ہے دودھ کے میں نے پتیلی میں گرم کر کے لیا ہے اور یہ ایک کلو دودھ ہے اور ایک کلو دودھ میں یہ اُبال آ جائے اس کے بعد میں جو اجدہ شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین دودھ نے ہمارے اُبال آ چکا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی چینی جو کہ میں نے سو گرام ہی لی ہے جس کپ کے ناف سے میں نے سمہیاں لی تھی اسی کپ کے ناف سے میں نے یہ چینی لے لی ہے اور اب چینی کو اس میں ڈال دوں گی اور چینی کو بھی میں تھوڑا سا پکاؤں گی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ جب میں نے پہلے دودھ گرم کیا تھا یہ اس کی بالائی ہے جو آس پاس تھی یہ اس لیے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوگا دودھ میں چینی کو تھوڑا سا پکانے کے بعد یہ میں لوں گی تین ٹیبل سپون کسٹر پاوڈر یہ میں نے ونیلہ فلیور کا لیا ہے اب میں اسے دودھ میں حل کر کے پھلاتی ہوں چینی کو اس میں کچھ پکانے کے بعد اب میں یہ کسٹر جو کہ میں نے دودھ میں حل کر لیا ہے اب میں اسے آہستہ آہستہ ڈالتی جاؤں گی اور اسے ہلاتی جاؤں گی تاکہ اس میں کچھ گاڑا پن آ جائے ہمارے دودھ میں یہ میں نے سارا کسٹر اس میں ڈال دیا ہے اور اسے اب تھوڑا سمیں پکاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین کسٹر کو بھی میں نے کچھ دیر پکا لیا ہے تاکہ اس میں کچھا پن نہ رہے اور اب میں اس میں یہ سیوہیاں جو بالکر ہم نے رکھی ہیں یہ اس میں میں ڈال دوں گی اب یہ سیوہیاں ڈالنے کے بعد بھی ہمیں کچھ دیر اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے سیوہیاں ڈالنے کے بعد اسے ایک منٹ تک پکایا ہے اور یہ بہت اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے کسٹر اور سیوہیاں کی وجہ سے اب میں اسے تھنڈا کر کے اس میں جو آگے اجزہ ڈالوں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی آپ سے شیئر کروں گی تو بس اس کا چولہ بند کرتے ہوئے میں اسے تھنڈا ہونے کا انتظار کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے اسے بہت اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اور جب میں نے اسے تھنڈا کیا تو ہلاتے ہوئے ہی تھنڈا کیا ورنہا اس پر ایک جو ملائکی لیئر آجاتی وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی تو اس لئے میں نے ہلاتے ہوئے ہی اسے تھنڈا کیا ہے اور اب میں اس میں تھنڈا ہونے کے بعد یہ ایک کپ کا تیسرا حصہ جو میں نے لیا ہے کنڈینس ملک کا اسی کپ کے ناظر سے میں نے سیوہیاں اور چینی بھی لیتی اور اسی کپ کے ناظر سے میں نے یہ کنڈینس ملک بھی لیا ہے اور اب میں یہ اس میں شامل کر دوں گی اور اسے میں اب اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ہلا لوں گی اگر آپ چینی کم کھاتے ہوں تو آپ چینی کم ڈالیے اور بعد میں اس میں یہ کنڈینس ملک ڈال دیجئے تو یہ بہت اچھے سے میٹھا ہو جائے گا میرے گھر میں چینی تھوڑی تیز کھائی جاتی ہے اس لئے میں نے چینی بھی اس میں استعمال کی ہے اور یہ آخر میں کنڈینس ملک بھی تو بس اب یہ تیار ہے اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری رنگین سوئیوں کی کھیر بلکل تیار ہے بہت آسانی سے لیکن بہت مزیدار یہ کھیر بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھر میں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کی کیسی بنی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ